اللہ نے اس صورت میں اس کو جو پارے کو شروع کیا نا وَمَا مِن دَابَّتٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا بڑا مزا آتا ہے یہ پڑھنے میں زمین پہ چلنے والی جتنی مخلوق ہیں چاہے خوشکی میں یا سمندر میں سب کا رزق کس کے ذمہ ہے اللہ کے اوپر ہے اللہ کے ذمہ ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا سب کے ٹھیکانوں کو بھی وہ جانتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر بھوکے بھی تو لوگ مرتے ہیں اگر سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے تو پھر بھوکے لوگ کچھ جانور بھی بھوکے مر جاتے ہیں قرآن مجید میں جہاں بھی اس طرح کے کلام ہے نا کہ اللہ رزق دیتا ہے یا اللہ کے ذمہ ہے یا یہ کروگے تو رزق ملے گا تو وہ تمام باتیں اللہ کی مشیعت کے ساتھ متعلق ہیں مشیعت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے بعض دفعہ اللہ کی مسلحت ہوتی ہے تو وہ رزق پہنچا سکتا ہے مگر کسی مسلحت سے پہنچاتا نہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نظام میں خرابی نہیں ہے یا اللہ کی ذات میں خرابی نہیں ہے بعض دفعہ جان بوچ کر اللہ کسی کو آزمائش میں ڈال کے بھوک سے مار دیتا ہے کیونکہ یہ بھی موت کا ایک طریقہ ہے جیسے اللہ کسی کو ایکسیجنٹ میں مار دیتا ہے اللہ کسی کو بخار سے مار دیتا ہے کسی کو وبا سے مار دیتا ہے تو اللہ کسی کو بھوک سے بھی مار دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نظام خراب نہیں ہے یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں ایسی ایسی جگہوں سے اللہ رس پہنچاتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی اور لگتا ہے کہ واقعی یہ کام کس کا ہے اللہ کا میں اکثر ایک واقعہ اپنا بیان میں سناتا رہا ہوں بہت پہلے پرانا ہو چکا ہے پرانے لوگوں نے سنا ہے نئے لوگ نہیں سنا لیکن مجھے بڑی عبرت ہوئی تھی اس واقعے سے میں گلشن اقبال میں رہتا تھا تو ہمارے سہن میں بلی نے بچے دے دی ہے اور آپ کو بتائیں مائیں جب بچوں کو فیڈ کراتی ہیں نا تو بہت زیادہ ان کی انرجی سرو ہوتی ہے ان کو بھوک بہت لگتی ہے ان کو پہلے سے ڈبل خوراک چاہیے ہوتی ہے تو اب مائیں جب بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ان کا دال پانی رزق شوہر نے اپنے ذمہ لے لیا ہوتا ہے کہ تم فیڈ کراؤ ہم کما کے لارے ہیں جبکہ بلیوں کے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے کہ بلی جو ان بچوں کا ذمہ دار ہے وہ بلی کا نان نفقہ اپنے ذمہ لے لے بلیوں کے ہاں ایسا سیٹ اپ بولو بھائی نہیں فیڈ کرنا تب ہی تو وہ بلی ہیں انسان نہ ہوتے ورنہ تو بلی نے بچے دیئے اب بلی جب بچے دیتی ہے تو اس کو بہت حفاظت کرنی پڑتی ہے اپنے بچوں کی شروع میں تو بہت زیادہ دائیں بائیں نہیں جا سکتی وہ اب وہ رسک کی تلاش میں زیادہ دور نکلے گی تو اس کو ڈر ہوتا ہے میرے بچوں کو بلہ نہ کھا جائے یا کوئی اور نہ پکڑ لے تو اب اس کی خوراک کی ضرورت ہو گئی ڈبل اور جوب کے لیے اس کے پاس ٹائم ہو گیا کم الٹا کام ہو گیا نا دونوں طرف سے ٹینشن لیکن اب بچوں کو اس نے فیٹ کرانی ہے خوراک ڈبل چاہیے ٹائم ہائی نہیں اس کے پاس خوراک لینے کے لیے تو میں یہ دیکھ رہا تھا میں نے کہا یار یہ سارا دن تو ادھر پڑی رہتی ہے بچوں کی حفاظت میں کھانے پینے کا ٹائم میں نے کوئی پالی بھی نہیں تھی کہ اس کا ٹھیکہ میں نے لیا وہ ہمارا جو گیراج گیرش تھا نا گیراج اس میں اس نے دیئے ہوئے تھے بچے تو خیر میرے ذہن میں آیا ہم کھلا دیں گے لیکن اس وقت تک ایسا کوئی شیٹ اپ تھا نہیں ذہن میں کہ بلی کو پال لو تھوڑا ڈال دو وہ تو پھر کمبل ہو جاتی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے نا بچوں سمیت بیٹھ جائے گی وہیں ٹھیا لگا کے تو اتنا فری کرانے کے موڈ میں تھے نہیں تو میرے رشتداروں کی دعوت تھی عید کے دن ہمارے گھر میں تو سب کو ہم نے گھر میں بلائیا تھا والدہ کو بھی اور بھائی بہنوں کو بھی نے عید کے دن میرے گھر میں سب نے کہا تھا کہ عید اس دفعہ صبح کہاں گزاریں گے یہ مولانا صاحب کے گھر میں تو میں گوشت خریدنے چلا گیا بکرے کا گوشت میں لے کر آیا چھیچڑے ہٹا کے بہت صاف سترا خاندانی قسم کا گوشت اور وہ شوپر میں پیک کر آکے بائیک پہ میں گلی میں بائیک کھڑی کر کے حسب معمول گوشت وہیں چھوڑ کے بھولے سے ہم گھر میں آگے میرے ساتھ یہ بہت ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا گوشت ہمارا کان لٹکا ہوا ہے بائیک پہ لٹکا ہوا اور ہم بھولی گئے کس سلسلے میں جانا ہوا تھا اور کس سلسلے میں آ رہے ہیں تو گھلوالو نے کہا بھائی آپ کو بھیجاتا ہے گوشت لینے کے لیے میں نے کہا بھائی مجھے ابھی یاد آیا میں جیسے ہی گیا ہوں اتنا ٹائم گزر چکا تھا کہ بلی خلال کر رہی تھی دانتوں میں بیٹھ کے جیسے ہم کھا لیتے ہیں نا تسلی سے طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے آخر میں جماعیاں لے رہے ہوتے ہیں اور وہ دانتوں کو نا یوں یوں کر رہے ہوتے ہیں تو بلی جو ہے نا طبیعت سے وہ گوشت کھا کے پیٹ بھرا ہوا تھا اس کا اور زبان سے خلال کر رہی تھی اہل خلال نہیں کر رہی تھی یوں کر کے بلکل بھائی اب مزید حاجت نہیں ہے اب آپ لے جانا چاہے تو لے جا سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں بکرے کا ایسا تازہ گوشت کھلایا فل طبیعت سے کھایا اس نے اور وہ گوشت کی بوٹیاں بکھری بھی تھیں پوری سڑک پہ میں نے کہا ہمارے تو کسی کام کا اب یہ ہے نہیں تو ہی کھا لے جیسے ایک آدمی جنگل میں گیا نا قضاء حاجت کے لیے تو کہیں کھائی میں گیا دیکھا وہاں شہر بیٹھا ہوا تھا کہتا ہے اب تو ہی کر لے ہماری تو ویسے ہی نکل گئی ہے ہمیں اب کرنے کی ضرورت نہیں اب تو ہی کر لے تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی وَمَا مِن دَابَّتٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا چتنے زمین میں چوپائے جانور چل رہے ہیں نا روزی کس کے ذمہ اللہ کے ذمہ اللہ اس کو یہی پہنچا رہے کہ تو بچوں کی کیئر کر ابھی عید آ رہی ہے مفتی صاحب تیرے لیے بگڑے کا گوشت خرید کے تجھے کھلائیں گے اور یہ ہوتا ہے تو رز جو ہے نا چھپڑ پھاڑ کے دروازے پھاڑ کے آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقًا کوئی نفس کوئی انسان ہرگز اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنے مقدر کی روزی نہ کھالے وہ آپ کے جو آخری نوالہ جب تک آپ کھاؤگے نہیں نا آپ کی موت نہیں آئے گی اللہ نے ہر دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا ہوا ہے یہ تُو کھائے گا مقدر انسان کو کھیچ کے کہاں لے گے جاتا ہے ڈاکومنٹریز میں دیکھتا ہوں بہت جنگلوں کی تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا شکار مگرمچ کر رہا ہے لے کے کون جا رہا ہے کبھی شکار شیر کر رہا ہے اور مگرمچ چھین کے جا رہا ہے محنت کوئی کر رہا ہے فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے جنگلوں میں بھی سب کو رس مل رہا ہے وہ اس کو کھا رہا ہے وہ اس کو کھا رہا ہے تو اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اسی آیت کی وجہ سے اور اس جیسی دوسری آیتوں کی وجہ سے علماء منع کرتے ہیں کہ رزق کی تنگی کے خوف سے نسل روکنا جائز نہیں ہے کہ میں بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے اس کا مطلب یہ بچے آپ کے بچے پہلے ہیں اللہ کی مخلوق نہیں ہے بھائی اللہ کی مخلوق پہلے ہیں آپ کے بچے بعد میں تو اللہ نے تو اپنی مخلوق پیدا کرنی ہے ان کو پالنے کے لئے ماں باپ کو پیدا کیا ہے یہ کمانت ہے جو اللہ والدین کے حوالے کرتے ہیں کہ میری مخلوق ہے تم پالو اس کو اور تمہیں بھی اس سے فائدہ پہنچاؤں گا آپ کہتے ہیں اللہ کی نہیں ہے یہ تو میرے بچے ہیں میرے ذمہ ہیں میرے ذمہ ہیں کیسے بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے اتنی بڑی دلیل کہ یہ کس کے ذمہ ہیں اللہ کے بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ صرف دودھ آ سکتا ہے اور کچھ نہیں اقل مند یہ سمجھتا ہے کہ ابھی چونکہ دودھ کی ضرورت ہے اس لئے دودھ مل رہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ جس چیز کی جب ضرورت ہوگی اللہ وہ انتظام کرے گا